دنیا کا خدرناک ترین کام یہ وہ کام ہے جو انسان اپنے ہوش و حواس میں کرتا ہے اور وہ یہ بات اچھے سے جانتا ہے کہ اس کام میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن وہ اپنے بہتر مستقبل کی تلاش میں یہ خطرہ بھی مول لے لیتا ہے ناظر انڈیا اور پاکستان جیسے کنٹریز زیادہ تر طبقہ قربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں انہیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنی تعلیم سے لے کر اچھے روزگار کا ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس بنیاد پر کوئی بھی شہری اپنی اچھی زندگی کے لیے نئے راستے تلاش کرتا ہے اور اس کی آخری حد یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ساری افرٹ اپنی لائف بیتر کرنے میں لگا دیتا ہے لیکن بعض اوقات سب کچھ کرنے کے باوجود اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ ایسے کام کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے جہاں اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی جی ہاں اپنی بہترین زندگی اور اچھے مستقبل کیلئے لوگ اپنے کنٹری کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کی خواہش یورپ یوکے یا پھر امریکہ جیسے کنٹریز میں جانے کی ہوتی ہے لیکن ان کنٹریز کی ویزا ریکوائرمنٹ ایک عام آدمی کے پہنچ سے دور ہوتی ہیں اسی لئے وہ اپنی تمام تر مشکلات کو دیکھتے ہوئے اپنی من چاہی کنٹری میں جانے کے لیے ڈنکی پروسس کا راستہ اختیار کرتے ہیں حالی میں شاروخ خان کی نئی فلم ڈنکی اسی ٹاپک پر ریلیس کی گئی ہے اس سوشل ایشو کو نمائع کرنے کے لیے اس فلم کو پورے ڈنکی پروسس میں فلم آیا گیا ہے ناظرین ڈنکی پروسس دراصل انلیگل بورڈر کراسنگ کو کہتے ہیں انلیگل بورڈر کراسنگ انڈیا اور پاکستان جیسے کنٹریز میں ایک بہت بڑا بزنس بن چکا ہے ان ایجنٹس کے لیے جو لوگوں کو خوبصورت سپنے دکھا کر اور ان سے اچھی خاصی رقم وصول کر کے اپنی اس لائف سے تنگ ان لوگوں کو پسا لیتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق انڈیا اور پاکستان میں ہر سال لاکھوں لوگ اس جنکی پروسس کے طریقے امریکہ اور یوکے جانے کی کوشش کرتے ہیں کئی راستے میں ہی اپنی جانوں سے ہارٹ دو بیٹھتے ہیں اور کئی بورڈر فورس کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں ناظرین یہ طریقہ لیگل طریقے کو بائی پاس کر کے کیا جاتا ہے جو بے حد خدنناک ہے ناظرین انڈیا اور پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کی خواہش یو ایس جانے کی ہوتی ہے لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے ویزا اپلائے نہیں کر پاتے یا پھر ویزا ریکوائرمنٹ ان کی پہنچ سے دور ہوتی ہیں اسی لیے وہ یہ ڈنکی پروسس کا طریقہ اپناتے ہیں اور اس کام میں ایسے ہزاروں لوکل ایجنسیز کام کر رہی ہیں جو صرف اور صرف کفصورت سپنے ہی دکھاتی ہیں اور ہزاروں لوگ اس خطرے کو مول لے کر اللیگل راستہ اختیار کرتے ہیں اسی لیے یو ایس میکسکو بورڈر کو دنیا کا قدمناک بورڈر ڈیکلیئر کیا گیا ہے جہاں سے لوگ اللیگل طریقے سے امریکہ میں گسنے کی کوشش کرتے ہیں ایجنٹس اچھی خاصی رقم لے کر انہیں بورڈر تک پہنچاتے ہیں جہاں سے آگے انہیں بورڈر خود کرنا پڑتا ہے جو کسی خطرے سے کم نہیں اس طریقے سے کئی فیملیز اپنی جانوں سے ہاتھ دو بھی ہیں اور کئی لوگ اس بورڈر تک پہنچ ہی نہیں پاتے کیونکہ اس بورڈر تک پہنچنے کے لیے جنگلوں اور رگستان سے گزرنا پڑتا ہے اس قطرناک پھرے لے کے بعد بورڈر تک پہنچا جاتا ہے نازن ایک ریل انسیڈنٹ انڈیا کے جگدیش پٹیل کے ساتھ ہوا جہاں انہوں نے اپنی جان سمیت اپنی پوری فیملی کو گوا دیا انڈیا کی ڈنگوچا نامی گاؤں کے 49 سال کے جگدیش پٹیل باقی لوگوں کی طرح اپنی پوری فیملی کے ہمراہ ڈنکی پروسس کا راستہ اشتیار کرتے ہیں ان کی فیملی میں وائف اور دو بچے ہوتے ہیں اپنی غربت بری زندگی سے تنگ آ کر اس فیملی نے ایک بھاری رقم اس پروسس کے لیے ایجنٹ کے حوالے کی جو انہیں امریکہ تک پہنچانے کا وعدہ کرتا ہے اور یہ ایک فلائٹ سے انڈیا سے ٹورنٹو پہنچتے ہیں ان کی ڈیل کے مطابق ایجنٹ انہیں کینیڈا اور امریکہ کے بورڈر تک ٹروپ کرے گا جہاں سے آگے انہیں پیدل چل کر بورڈر کروس کرنا ہوگا ٹورنٹو میں لینڈنگ کے ایک ہفتے بعد پولیس کو ان کی لاشیں ملتی ہیں میکسکو بورڈر سے صرف بارہ میٹر کی دوری پر اس پوری فیملی نے برفیلے موسم میں دم توڑ دیا تھا اور شاید یہ اس بات سے انجان تھے کہ انہیں مائنس پینٹیس ڈگری سیلچس کی ٹھنڈ میں یہ بورڈر کروس کرنا پر سکتا ہے ناظرین یہ واقعہ بہت افسوسناک ہے لیکن ایسی ہزاروں فیملیز اور بھی ہیں جو یہ راستہ اختیار کرتی ہیں جو بے حد خدرناک ہیں آور ٹو فیکس کے معزز ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا